او بی سی سرٹیفیکیٹ تیسیل آفیز بسو کلیان مسلمز کو ایشو نہیں کر رہی میرا یہ ماننا ہے کہ رمیش بابو صاحب کو انگلیش پڑھنے نہیں آتا ہے بہت سارے نیٹ والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو لاس ہوگا سنٹرل انیور سٹیز میں جو اٹمیشن لے رہے ہیں ان کو لاس ہوگا یہی بات ہم اس میڈیا کے مادیم سے آپ کو بتا رہے ہیں یہ نو کیٹیگریز ہیں ان کو چھوڑ کے باقی تمام مسلمان جولائی کے مہینے سے ہمارے مسود صاحب جو کیٹیگریٹ ہیں بڑے ہی مسئلے میں پریشان او بی سی سرٹیفیکیٹ تیسیل آفیز بسو کلیان مسلمز کو ایشو نہیں کر رہی جن کو پاور ہے کہ وہ او بی سی سرٹیفیکیٹ ایشو کرے لیکن انہوں نے مسود کا او بی سی سرٹیفیکیٹ ریجیکٹ کیا میرا یہ ماننا ہے کہ رمیش بابو صاحب کو انگلیش پڑھنے نہیں آتا ہے انگلیش سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کو سرکولر دیا گیا گورنمنٹ آف کرناٹکا کا ان کو انسی بی سی کی لسٹ دی گئی پھر بھی وہ ایک ورڈ میں پریشان ادھر مسلمز یہ ورڈ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یہ مسئلہ دو ہزار تیرہ سے ہے سمجھنے کا مسئلہ یہ بات صاف ہے سیریل نمبر وان سیونٹی نائن کے اندر انسی بی سی کے جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمام مسلمان او بی سی کی لسٹ میں آتے ہیں سوائے ان مسلمانوں کے ایکسکلیوڈنگ دیس کیٹیگریز ادھر مسلمز کمس انڈر او بی سی جو کیٹیگریز ہیں جو او بی سی میں نہیں آتے ہیں وہ کچھی میمن نوایت بہرہ کمیونٹی سید شیخ پتھان مغل مہدیویا کونکنی یہ نو کیٹیگریز ہیں ان کو چھوڑ کے باقی تمام مسلمان ادھر بیک ورڈ کلاسیز کیٹیگری میں آتے ہیں یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آج ہم نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے سرکولرز دیئے ہیں انہوں نے چوبیس اگسٹ کو ان کا او بی سی ریجیکٹ کیا ہے اس کی وجہ ہم نے پوچھی تو وہ وجہ بتانے سے خاسر ہے ان کے پاس انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی سرکولر موجود نہیں ہے ادھر مسلم او بی سی میں نہیں آتے ہیں ایک سرکولر ان کو آیا ہے ایسا وہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس سرکولر نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کل آئیے کل بتائیں یہی مسئلہ ہے دو مہینے سے محصود اسی کے لئے پریشان ہے آلڈی اکبال اپیل کی ہے ایسی صاحب کو اپیل گئی ایسی صاحب نے کہا کہ ان کا اسپیکشن کر کے ریپورٹ جاری کریں پھر سے انہوں نے فارم دالا پھر سے ریجیکٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کاسٹ منشن نہیں کیا ہے تو کاسٹ ہی ادھر مسلم ہے یہ تمام مسلمانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اگر ادھر مسلم ہیں تو آپ او بی سی کے لسٹ میں آتے ہیں تو یہی بات ہم نے ان کو گریٹ ٹو تحصیلدار صاحب کو آج بتائی ہے پھر ہم انشاءاللہ سالیڈاریٹی یوت مومنٹ کی جانب سے پھر کل آئیں گے پھر ان سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اس کے بعد ہو سکے اگر وہ مان لیے تو بات ٹھیک ہے ہمارے ایکسپلینیشن سے نہیں مانیں گے تو ہنریبل ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکہ ساتھ سکتے ہیں سیویل رائٹس ان انفورسمنٹ جو سیل ہے گلبرگا میں اس کے ذریعے سے اس سرکولر کو اس لسٹ کو ایکسپلینیشن کروا کے ان تک لاکر کے دینے کا کام ہم کریں گے اور جو سٹوڈنٹ یہ دو مہینے پریشان ہوا ہے اس کے لئے بھی ہم بات کریں گے کہ اس پریشانی کا حل کیا ہے تو کل کہاں سے لائیں گے وہ سرکولر جبکہ آج جو ہے آن لائن کا دور چھا رہا ہے اس کے دور میں بھی جو ہے وہ سرکولر کل لانے کی جو بات کریں اس کا کیا مہینے رکھتا ہے ہم نے یہی پوچھا آن لائن دور ہے آپ آن لائن مگا یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کل مگا ہوں گا اب یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے کہ وہ اتنا ٹائم کیوں کر رہے ہیں ہم تو ایک دن ویٹ کر سکتے ہیں لیکن نیٹ اور جے دبلی کے بچے ہیں سنٹرل یونیورسٹیز کے بچے ہیں او بی سی سرٹیفیکٹ مست ان شوڈ ہے ان کا ریزرویشن نہیں تو چلا جائے گا اگر ایسے آفیسر ملتے ہیں تو ایک اور بات کہ مسود کا آر لیڈی دو ہزار سترہ میں او بی سی سرٹیفیکٹ جاری کیا گیا ہے جو ایک سال تک والیڈ ہے اب یہ تحصیل دار صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں دیں گے تو یا تو پہلے کے تحصیل دار غلط تھے یا یہ تحصیل دار غلط ہے یا تو پہلے کے تحصیل دار سسپیٹ ہونا چاہیے یا یہ تحصیل دار صاحب گھر کو جانا چاہیے ایک سٹوڈنٹ سامنے آیا ہے جو ہم کو پتا چلا ہے ابھی بہت سارے سٹوڈنٹ اڈمیشن کے ٹائم پہ مارچ کے بعد بہت سارے سٹوڈنٹس کا یہ مسئلہ رہے گا بسو کلیان سے کم سے کم تیز بچے سنٹرل یونیورسٹیز ہر سال جاتے ہیں ان کو ہو بھی سی سرٹیفیکٹ ضروری ہے آج ہمارے ساتھ غفور احمد صاحب بھی موجود ہیں سالیڈاریٹی اور یس آئیو مل کر کے یہ بسو کلیان کے سٹوڈنٹس کو بتانا چاہتی ہے کہ وہ سٹوڈنٹس کے حق کے ساتھ ہیں ان کے انصاف کے لیے لڑیں گے سٹوڈنٹس کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں مسود جو ہیں ہم تک اپروچ ہوئے تھے کہ ان کا اوپیسی سرٹیفیکٹ ایشو نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ یہاں ریزن نہیں ہے جانا کہ مسود کے ساتھ یہاں پر ہم بات کرنے کے لیے آئے اور ساتھ میں ان کے جو ڈاکومنٹس انہوں نے جو سب میٹ کے ساتھ سبی ڈاکومنٹس کے ساتھ ان سے بات کی ہمیں جیدکھ رہا ہے گریڈ ٹو تحصیل دار سے ہم نے بات کی وہ دکھ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہیں کیونکہ ہم نے جو ان کو سرکولر بتایا ہے گارنمنٹ آف انڈیا دوہدار تیرہ کا سرکولر ہے وہ سرکولر بتایا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلم جو ہیں مسلم میں آتے ہیں ایکسکلوڈنگ کچھ کمیونٹس کے نام وہاں پر ہیں تو وہ کمیونٹس کو چھوڑ کر باقی کے سبی لوگ مسلم میں آتے ہیں لیکن گریڈ ٹو تحصیل دار کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ کیا گینہ آ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے ریزرویشن کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ یہاں جیسے کیٹیگری ون ہے یا پھر ٹو اے ہے یہی لوگ او بی سی میں آتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ اسٹیٹ کا جو ریزرویشن ہے وہ بلکل الگ ہے اوہ ادر پیک وڈ کاسٹ کا جو ریزرویشن ہے وہ بلکل سینٹر کی طرف سے ہے اور سینٹر کے ڈائریکلی سرکولر کے ساتھ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ مسلم اوپی سی میں آتے ہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تو یہ کنفیجن ان کے ساتھ ہے اب ہم نے جب ان سے بات کی وہ شاید اس سرکولر کو ہمارے سمجھ نہیں رہے یا انگلیس سمجھنے میں ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے ہم نے جب ان سے کہا کہ آپ کی پاس کیا پروف آئیس بات کا تو دو دین کے بعد ہم کو سرکولر بتانے کی بات کر رہے ہیں دیکھتے ہیں لیکن یہاں اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ بسو کلیان تیسل آفیس سے یہ میسیج اوپر تک ہم پہنچا رہے ہیں کہ مائنیریٹی افیرس منسٹر جو ہمارے کرناٹکہ کے زمیر احمد خان پھر یونین مائنیریٹی افیرس کے منسٹر کرین ریجیجو یہ دونوں تک بھی یہ بات پہنچے کہ یہ ایک طرح سے مس کممیونکیشن یہاں میڈیا کے مادیم سے آپ کو بتا رہے ہیں میرا سرٹیفیکٹ ریجیٹ ہو گیا ہے اسیس آپ نے گریڈ 2 تحصیل دار کو انسٹرکشن دیا تھا کہ وہ میری سرٹیفیکٹ کو ایشو کریں پھر بھی لیکن یہ کاسٹ کا مسلم کو eligible نہیں ہے ویسی سرٹیفیکٹ وجہ بطا کے ریجیٹ کر رہے ہیں ایسا تو کوئی سرکلر ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا سر تو سرکلر کاؤن سا بول ہمیں سمجھ رہی آیا میرا آپ میڈیا کے زریعے سے ریکویسٹ ہے منوریٹی افیرز میریسٹر زمیر رحمت صاحب سے کہ اس ایشو کی نوٹیس لیں اور جو میرے جائسے اور کئی سٹوینٹ ہیں جو نیٹ کیلئے تحسلدار سے انہوں نے بتایا کہ کل یا پرسوں کل آنے کے لئے کہیں کل وہ سرکلر دیں گے ہم یہ سوال ان سے اٹھائے تھے لیکن انہوں نے ہمیں صحیح جواب نہیں دیا انہوں وہ بول رہے ہیں کہ میں سرکلر کی سٹڈی کیا ہوں سرکلر کے تھرو گیا ہوں اسی لئے میں ہم ان سے سرکلر مانگ رہے وہ کل آنے کے لئے کہیں دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے